مہاتمہ سوچ جی کو ایک بات پوچھی آپ کیا جانے ضرور وہ کہتے ہیں جیب شاہ سرطان پرابطہ پرائیو گھورے کلاویہ کلیگو میں جیب پرائی آسوری سباب کا ہو جائے گا اور یہ بلکل پکا ہے کلیگو میں جیب آسوری سباب کا ہو جائے گا آسور کسے کہتے ہیں آسور کون ہے راکشس نساچر کون ہے ماں بھوتی جگہ دمانے بھگوان شب کو پوچھا تو ہے اس کا جواب دیتے ہیں ماں نہیں مات پتہ نہیں دیوہ سادھونی سن کروا وہیں سیوہ ادھر دیکھئے جن کے یہ ہے آچرن بھوانی سو جانا و نشیچر سم پرانی جو مات پتہ کی بات نہ مانے دیوی دیوتاوں کی بات نہ مانے دوسرے کا درب لے کر کے دیوے نہیں دوسروں کی اسطریوں کو دوسرے پرسوں کو کودرشتی سے دیکھے یہ بھوانی وہی نساچر ہے وہی راکشس ہیں تو کلیگو میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوگی تو سیوہت جی کو سونرک سے پوچھن لگے تس سنسو دنے کمی بدتے پرماہینم ایسے لوگوں کا بھی کلیان کیسے ہو سکتا ہے جو کلیگو میں دوسر تو چکے ان کا ادھار کیسے ہو سکتا ہے یدستی وستو پرم سری آسان سری اتمن پاونام پاونا نام چا سادنم تدو دادونا آپ اس سمیں مجھے ایسا کوئی ساسوت سادن بتاؤ جو کلیان کاری بستووں میں بھی سب سے زیادہ منگل کاری ہو پاویتر کرنے والے اپایوں میں بھی وہ سربوطر پرما کلیان میں ہو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں وہ سادن ایسا ہو جس کے نشتران سے سیگ رہی انتہ کرن کی سدھی ہو جائے انتہ کرن سدھ ہو جائے اس سے نرمل چتہ والے پر اس کو صداں کے لیے بھگوان مہا دیو کی بھکتی پرات ہو جائے سب کی بھکتی پرات ہو جائے ایسا کوئی اپائے بتائیں تب سری سوجی کے لیے لگے کہتے ہیں دھنیاستم منساردولا سرونہ پریت لالسہ دھنیا ہے آپ آپ نے بھگوان شنکر کی قطاع سننے کے لیے لالسہ پرکٹ کیے تو وہ کہتے ہیں سرب سدھاند نسبنم بھکتادی کا بیبردنم سبتوش کرم درمیم سنو وط سرشائنم سوود سونکشیوں کو کہتے ہیں کہ سیگ رہی بھکتی کیسے پرات ہوگی جن کو بھجن میں من لگتا نہیں ہے اوواسیاں آتیاں آلسیاں آتا پرما داتا ہے مالا چھوٹ گئی ہے بلکل پوجا میں بیٹھنے کا جن کا من ہی نہیں ہوتا سری سوود جی مہارات کہتے ہیں کہ سم مہاپران کرنت کا سوادھائے کرو آپ اس سے دور نہیں جا پائیں گے کسی بھی دیوی دیپتا کے بھکت کیوں نہیں ہے آپ کا آلس اور پرماد دور بھاگ جائے گا آپ میں کچھ ماتا ہے بہنیں بھائی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے خوب پوجا پاٹ کر دیتے ہیں ایک کھٹ پٹ کی آباد آ رہی ہے بھائی پہلے خوب پوجا پاٹ کر دیتے ہیں لیکن اب اتنا آلس ہو گیا اتنا پرماد ہو گیا ہے کہ بھجن چھوٹ گیا ہے چائے نہیں چھوٹی چائے کپ اور بڑھ گیا ہے کوفی نہیں چھوٹی روٹیاں نہیں چھوٹی وہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں بھجن بھی بڑھ رہا ہے موٹا پا بڑھ رہا ہے بیماریاں بھی خوب بڑھ رہی ہیں ڈائیوٹیج بڑھ رہی ہے مدھومیہ خوب بڑھ رہا ہے ان سب چیزوں میں کمی نہیں ہے سگری چیزیں بڑھ رہی ہیں اگر گھٹ رہا ہے تو وہ بھگوان کا بھجن گھٹ رہا ہے ایسور کی آردنا سادنا گھٹ رہی ہے اور یہ صبح نہیں ہے یہ گھٹنی نہیں چاہیے بڑھنی چاہیے تو سوٹ اور شونکشیوں کے بیچ میں یہی سمماد چل رہا ہے کہ لوگوں کی بھکتی بڑھے لوگوں کی ارجہ بڑھے اس کے لئے پرم سادن کیا ہے اس کے بارے میں آپ بتا دیں تو آپ کے بہت بڑی کرپا ہمارے اوپر ہو جاوے تو کہا کہ دیا کال بھیال مہتراسہ ودنشا کرمتمم کلیگر اوپی ساپ کے لئے آپ سپیرہ بن جاؤ گے یہ آپ کے نچانے پر ناچنے لگے گا بھگوان شب کی قطعہ ایسی ہے سایو پرانم پرمم سون اکتم پرامونی ایسی سے پران کی یہ قطعہ ہے بھگوان شنکر نے پوروکال میں اپنے مک سے اس کی مہمہ کا ورڈن کیا ہے سنت کماروں نے بھگوان بیاس کو اس کی مہمہ کا ورڈن کیا بیاج جی نے سنت کماروں سے اس سندے سے اپدیش کو پرات کیا اور یہ ہے پران سے مہا پران کلکال میں کسی بردان سے کم نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو رام کتھا سنائیں تو رام کتھا کی مہمہ بھاگبت سنائیں تو بھاگبت کی مہمہ اور اب سم مہا پران سنا رہے ہیں تو سم مہا پران کی مہمہ تو یہ جھوٹ نہیں ہے اس کا مہاتم سویم بھگوان شنکر نے سنایا ہے اپنا بھجن آرادنا سادنا آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو گیتہ پریسکی سے مہا پران ملتی ہے اس کو لے کے آئیے اس پر پانس آت بیل پتر رو چڑھائیے اور ایک آتھ ادھیائی کا پارٹ کیجئے ابھی آٹھ دن میں دیکھ لیجئے سنا بدلاب ہوتا ہے آپ کے گھر میں کتنا آنند ہوتا ہے ایک آدھائی روز پڑھ لو تین سا چونسٹ ادھائی ہے اس میں اور ایک ورس میں پوریش پران پوری ہو جائے گی ایک سال جب پوری ہو جائے تو تین پانس آت گیارے برامنوں کو بھوجن کرا دینا اور اتنا چھوٹا سا اپائے کرنے پر لگے گا کہ آپ نے بھگوان شب کے نام کی جتنے یقی ہیں سمپون یقی کر لیے ابھی آپ سن رہتے سرو یقیش ہو سم مہا پوراں کی ایک بار کتھا پوری سننے پڑھنے سے دھرتی کے سمپون یقی کرنے کا پھل پرات ہو جائے اتنا بڑا مہاتہ میں اس کو کسی سممار سے شروع کرو یا پھر اس کو پردوس کی تریودسی سے اس کو آرمب کرو گڑے شتورتھی سے اس کو آرمب کرو کوئی امرت صدی یوگ ہے یا رہوار کے دن یا گرووار کے دن پوکے نقشتر پڑھائے اس دن سے اس کو آرمب کیجئے آنند ہو جائے گا یہ کتھا کمال کر دے گی تمہیں اتنا ادھوت بنا دے گی تم یہ کہو گے کہ یہ تو جندگی میں جیون میں کوئی چمتکار ہو گیا اتنا بڑا مہاتمیا اتنی بڑی مہمہ اس کتھا کی ہے ایتسماند پرم کنچت پرانم سیبتو مونی نبیدھتے منا سدھائی کلیانام بشیش مونی بشیش روپ سے کلیوک کے پرانیوں کی اچھت سدھی کے لیے تھوڑا گھنے مت بیٹھئے تھوڑا بیگرے مت بیٹھئے گھنے بیٹھئے بہت دو دور آپ بیٹھے ہیں بیسے بھی آج پہلا دن ہے پرسر میں سروتاؤں کی سنکھیا کم ہے اس لئے ٹی بی پر آپ کو دکھایا نہیں جا رہا آپ کہیں گے کتنے سروتا کم بیٹھے ہوئے اس لئے کیمرے آپ کی طرف لگے نہیں ہیں بھئیا ایک کیمرہ لگا دو ان کی طرف امید جو بھائی ایک کیمرہ تھوڑا آپ جو بیگرے بیگرے بیٹھے ہیں تھوڑا گھنے گھنے آجاو بیچ میں جگہ کھالی نہ جاوے اوہ در ماتا ہے بہت دور بیٹھ گئی ہیں پیچھے تھوڑا نجدیگ نجدیگ بیٹھے بیچ کا گیب سماعت کیجئے بولو بانکے بیہاری لال کی سنکر بھگوان کی جگہ دمے ماتا کی جے جے سری شوائے نمستو بھیم سری شوائے نمستو سری شوائے نمستو جس کے موک سے منتر نکلے گا اس کا موک تروینی کی طرح پابن ہو جائے گا جیسے تروینی تاپ پر تاپ سنتاپ سب کو سماعت کر دیتی ہے جس کے موک سے سری شوائے نمستو بھیم سب نکلتا ہے منتر نکلتا ہے ایسے موک کا درسن کرنے سے پریاغ میں تروینی نھانے کا پھل پرابت ہو جاتا ہے سری شوائے نمستو بھیم سب نکلتا ہے جس کے بہت پرنیاں جس نے بہت پرنیاں کیے ہیں انہیں کو سیو مہا پران کی کتھا سننے کا سو بھاک پرات ہوگا بھگوان مہا دیو کی کرپا کے بنا سیو مہا پران جیسے پاوتر کتھا سننے کو نہیں مل سکتی آج سو مار ہے اور سو مار کے دن سیو مہا پران سننے سے بارہ بار سیو مہا پران سننے کا پھل پرات ہوگا ہے پردوس کا دن پڑ جائے اسے پران کی کتھا میں سو مار پڑ جائے تو سیو مہا پران کی کتھا کی مہمہ ماتاؤں سے نویت نہیں ہے پانڈال میں کرسیاں نہ لگائیں ساڈ میں بیٹھیں ساڈ میں لگاؤ دیوال کے سارے یہ ایک ماتاری آپ بھی بیٹھ گئی ہیں ادھر لگائیے پیچھے لوگوں کو دکت ہوگی ساڈ میں لگاؤ کرسیاں ابھی بھی گلت بیٹھیں آپ دیوال کے سارے بیٹھیں پیچھے والی اممہ کو نہیں دیکھ رہی بھی آسویٹ ارے مان جاؤ دادی ماں وہاں بیٹھ جاؤ پیچھے کرسی بھی بولی بانکے بیہاری لال کی جائے سری حنمانجی مہارات کی جائے جائے سری رہ دہی شام ایتا سیو پرانمہی پرمم سانسٹرم اتھم سیو روپم چھتو گے ہاں سیو نیم چھ سارو تھا یہ سری سیو مہا پران اتھم سانسٹر ہے اسے اس بھوتل پر بھگوان شنکر کا بانگ میں روپ سمجھنا چاہیے یہ سمجھلو کو سویم بھگوان شنکر ہی سیو پران کے روپ میں پرکٹ ہوئے کچھ چیزیں ہیں جو ساکچہ سیو میں ہیں بیل پتر سویم بھگوان مہا دے وہی بیل پتر کے روپ میں آئے ہیں بیل پتر کا درسن بھگوان بھولی ناد کا درسن ایک برابر ہے سیو مہا پران گرنت سویم شنکر ہی اس کے روپ میں چل کے آئے ہیں اور ایک تیسری بات اور نبیدت کی جارہی ہے گاؤ ماتا کا بچھڑا جسے آپ نندی کہتے ہیں یہ بھی ساکچہ دھگوان شنکر ہی نندی کے روپ میں دھرتی پر چل کر گیا ہے اس لئے نندی کو روز روٹی کھلایا کرو لڑوہ کھلایا کرو نندی کو سدھ دیسی گھی کا لڑو بنا کر نندی کو ہمہ وسیہ کو کھلایا جاوے تو یہ صرف ایک ہی اپائی ہے کہ پورو میں یہ دی کوئی فانسی پھونسی لگا کے مر گیا ہے آت متیا کر کے مر گیا ہے اس کا ادھار نندی مہاراجی ہی کر سکتے ہیں اور کسی میں طاقت نہیں ہے پس آت متیا رے کا ادھار کرنے کے لئے نندی دان کرنے سے آت متیا رہا بھی مکتی کو پراکت ہو جاتا ہے میری بڑی سردہ ہے نندی کے پرتی بہت ہی زیادہ جو شیم بھگوان شنکر کو اپنی پینڈ پر لے کر کے چلتا ہے بھگوان شنکر ہی اپنے ایک انس سے جیسے سویم ناران ہی ایک انس سے گرون بن کر کے آئے ہیں اسی پرکار سے سویم مہادیب ہی اپنے ایک انس سے دھرتی پر نندی بن کر کے پرکٹ ہوئے ہیں جن کا درسن ہی اپنے آم میں بہت زیادہ سو گھلے نندی مہراج کی سوالے میں درسن کرنے کو جاتے ہو نندی کے بائیں کان میں جو بھی آپ کچھ پہنچا دیتے ہو بول دیتے ہو وہ ایسا بھگوان بھولے نات کے پاس تک وہ آواز آپ کی پہنچ جاتی ہے ہر امابسیہ کو ایک لڑوہ بناو گھی کا لڑو بناو اور امابس ساکتے نندی کو کھلاو سگرے پرکے ترپت ہو جائیں گے انہیں آنند ہو جائے گا ایسا گرون پران میں لکھائے جو میں نے پر میں بھی کبھی آپ کے بیچ میں نبیدن کیا ہوگا وہ ہے گرند بڑا عزبوت ہے اور پروجوں کے ادھار کی سب سے زیادہ باتیں ہیں وہ ہے گرون پران کے اندر ہی لکھی گئی ہیں تو میں نے نبیدن کیا تین روپ میں شنکر دھرتی پر دیکھ رہے ہیں ایک بیل پتر کے روپ میں ساکچات مہادیو سورو پہش پران میں لکھائے اور ایک سو مہا پران کے روپ میں اور ایک سوہم نندی شور کے روپ میں بھگوان مہادیو اس دھرہ دھام پر درشتی گوچرت ہو رہے ہیں ان کا درسن ہو رہا ہے تو یہ تین جگہ آپ نے بندن پوجن پرڑام کر لیا تو شاد شاد بھگوان مہادیو گرند کے اوپر چڑھا دیں گے اس کا پھل آپ کو پرابت ہوگا تسمان سب پریتنینا کانچت پٹھنم نبھی تتھان سہسر وڑھم پریمنا سربکام فلپ پردہ ویڈن گیا کہ اس کے پڑھن اور سربن سے اس سے بھگتی پرابت ہو جاتی ہے منوش بہت اونچائی کو پرات کل لیتا ہے آپ کے بچے ایک ایک نمبر سے رہ جاتے ہیں بھروژگار ہو رہے ہیں انہیں اپنے کیے گئے کا پورا پھل نہیں پرات ہو رہا ہے تو لکھ لیں کاغذ میں سم مہا پران میں بدیسوری شنگتہ کا پارٹ کریں جس میں ردراکش مہاتم میں ہیں بیلپتر مہاتم میں اور بھسما مہاتم میں بدیسور شنگتہ کا پارٹ کرنے سے گھر میں دھن کی آوک کم نہیں ہوتی بڑھتی جاتی ہے گھر کی گریبی شماعت ہو جاتی ہے گھر کا کرجا ہے رنمکت آدمی ہو جاتا ہے سم مہا پران میں بدیسوری شنگتہ کا پارٹ کرنے سے گی کا دیا جلا ہو سویت وستر پہن کر کے شبید وستر پہن کر بھال پر ترپنڈ بھشم لگا کر ردراکش کی مالہ پہن کر بیل پتر گملے میں لگا ہوا یادی بیل کا ورکچ ہے تو اس کے نیچے بیٹھ کے پارٹ کیجئے ورڈن ہے اس میں یادی ہوا ہے نہیں ہے تو کسی گملے میں بیل کا پیڑ لگا کر اس کو اپنے دائنے ہاتھ پر رکھ لیں اور اس کے تتشاک پھر بیٹھ جائیں اور پھر آپ اس میں سم مہا پران میں بدیسوری شنگتہ کا جو پارٹ بھگوان سب کو سنائیے گھور گریبی کا ناس ہو جائے گا آپ کے بچے ترقی کو پرات ہو جائیں گے ردراکش کی مالہ پہن کر یہ ہے کام کریں عدبت آنند ہو جائے گا سنکر کی کرپا ورسے کی کیونکہ بیل پتر سے بھگوان مہا دیو ات پرسند ہوتے ہیں آگے آپ بیل پتر سنیں گے کوٹ کنیا مہا دانم ایک بلو سیوار پڑم اشنان کر کے اپنے ہاتھوں سے بیل پتر کا چین کریں اپنے ہاتھوں سے توڑیں بنا نائے نہیں تلسی بیل پتر پوزہ کے بھول یہ بنا نائے چھوئے بھی نہیں جاتے ان کو اشنان کرنے کے بعد اس کا چین کیجئے رات بھر بیل پتر کو گنگا جل میں پڑے رہنے دیجئے رات بھر یہ گنگا جل میں پڑے رہیں پھر صبح سوٹی وستر سے انہیں پہنچیے ہمارے مد میں بھئیہ سومر کا جندل بھائی آپ کا اگمن ہوئے ہیں میری پتر بھاسویٹ سے بڑا در ہے چیکہ سے ہمارے بند میں آئے ہیں ایک واجے کرا لگاو بلوان کے بیہاری لان لکی جے ہو سری حنمنت بلوانت مہاراج کی جے ہو پرم کلیانی گئی آمیا کی جے جے سری رہ دے بیٹھ یہاں رکھ دو اور بیٹھ جاو جاو جے جے سری رہ دے جے جے سری رہ دے جے جے سری رہ دے پٹھنا سوڑنا دشا بھکتی مہا نرسطما جو سے مہا پران کو پٹھیں گے پڑھیں گے سنیں گے اور کسی کو سنائیں گے تینوں پرکار سے جیب کا کلیان ہوگا لکھا ہے سدیس سیو پدھ پرابتیم لبتی سر وشادناد انہیں بھگوان مہا دیو کی سرن ملے گی بھگوان سنکر کے چڑھ ملیں گے سری تشما سپریتینا کانچتم پڑھن نبی سر و پرکار سے جیسے بھی بیوستہ بنتی ہے تو وقتہ کے مک سے اس قتھا کو سنا جائے تیلتھوں میں بیٹھ کر اس قتھا کو سنا جاتا ہے اسے مہا پران کی قتھا کو تو قتھا کے پڑھنے ہیں وہ انت گنے پرابت ہو جاتے ہیں جو بھی کوئی صدقرم آپ گھر پر کرتے ہیں تیلتھ میں کرتے ہیں اسی گرنتھ میں لکھائیں لاکھوں گناہ اس کا انتر اپنے آپ میں ہوتا ہے تیلتھوں میں کیے گئے صدقرم کا پڑھنے ہیں بہت زیادہ ہوتا ہے مات آئیں آپ آئیں بس بیٹھ جائے کریں اب آگے بالکل مت آئیے میری پراثنہ آئے پھر کیوں آ رہے ہیں میں پراثنہ کر رہا ہوں آپ بیٹھ جائیے تو بیٹھے وہ آئیں سے پرنام کر لے بولیے بانکے بیہاری لال کی سری حنمان جی مہارا کی راج سوئیے نیت پرنیم اگنیسٹو مساتے نچہ راج شوئیگ کرنے سے جتنے پرنے پراثنے ہوتے ہیں ایک سے مہا پران کی کتھاں سننے ماتر سے اتنے پھل کی پراثنے ہو جاتے ہیں بھگوان شب کے اوپر ایک لوٹا جل چڑھا کر کے پھر اس کتھا کو آپ سنتے ہیں تو ایک کتھا سمپون شمشیاؤں کا سمہ دھان کر دیتی ہے بھگوان مہادیو کے اوپر کالی تل چڑھا کر کے پھر آپ سے مہا پران سنتے ہیں تو ایک کتھا عمر دیتی ہے آیس دے دیتی ہے آروکتہ دے دیتی ہے بھگوان شنکر کے اوپر کالی مرچ چڑھا کر فرش سے پران کو سنتے ہیں تو دشمن پھیل ہو جاتا ہے دشمن پراست ہو جاتا ہے کالی مرچ بھگوان مہا دیو پر چڑھائی جاتی ہے سیوکے اوپر کالی مرچ چڑھا کر فرش سے مہا پران کو سنا جائے تو اس قطعہ کی مہمہ بہت زیادہ ہے کنیر کا پھول مہا دیو کی اوپر چڑھا کر یدی اس قطعہ کو سنا جائے تو یہ قطعہ اسے بدوان بنا دیتی ہے اکل مند بنا دیتی ہے دائی بھات کا بھوگ برہمڑ کو جما کر کے پھر اس قطعہ کو سنا جائے تو یہ قطعہ ناری کے بانجپن کو دور کر دیتی ہے ایک بار پھر کہہ رہوں میں یہ بات یدی کسی ناری کو سنتان نہیں ہو رہی ہے تو ویش مہا پران کی قطعہ میں رو جانا دائی بھات سبجی نہیں ہے ان اور کچھ نہیں دائی بھات میٹھا دائی بھات برہمڑ اور برہمڑی کو بلا کر انہیں نوتہ دیں دونوں کو جوڑے کے ساتھ دائی بھات پھر اس میں بورا چینی ڈال کر کے ایک برہمڑ برہمڑی کو پہلے جمائیے پھر اس سے مہا پران کی پوری قطعہ سنیے بھگوان مہا دیو وہ سناری کے بانجپن کو دور کر دیں گے پھر اس کے گھر میں پتر رتن کی پرابتی ہو جائے گی اتنی بڑی مہمہ بھیا اس قطعہ کی اس قطعہ کو ایک انشتانی گروہ میں سنیے جمین میں لیٹ کر کے رات کو جمین میں لیٹے پانڈال میں نہ لیٹ جائے ہاں یہاں تو بیٹھ کے ہی قطعہ سنیے راتری کو جمین میں لیٹ کے ایک بار بھوجن کر کے بھور میں جلدی سے نہائیں اسٹان کریں یدی اگل اگل میں سروور ہے ندیاں ہیں کوہ ہے کوپ ہے تو اس جل کو زیادہ پاون پہوٹر مانا گیا ہے اس جل میں شنان کر کے اس قطعہ کو سنا جائے تو یہ قطعہ تتکال ہی اپنے پردام گھوست کر دیتی ہے دیر نہیں لگتی اتنی بڑی مہمہ راسو یگ جیسا فل رات کرا دیتی ہے یہ اس کا ماتم ہے اوم نمش شوائے پنچاکچر منتر سڑاکچر منتر جب کر یدی اس قطعہ کو سنا جائے تو اس قطعہ کا فل اپنے آمیں بہت زیادہ پرباب سالی ایسا ابراہم منتر جو گائتری کا جب کرتا ہے اس کے موقع سے یدی اس قطعہ کو سنا جائے تو اس قطعہ کا فل لاکھوں گناہ اپنے آمیں بڑھ جاتا ہے اس قطعہ کی مہمہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بیل برکش کے نیچے بیٹھ کر گنگا ندی کے کنارے بیٹھ کر سروور کے تر پر بیٹھ کر اس قطعہ کو سنا جائے تو اس قطعہ کی مہمہ اپنے آمیں انند ہونا ہے بھوان کی کرپا سے ہمیں بھی سروور کے کنارے بیٹھ کر اس قطعہ کو سنانے کا سوہاں کی اپراتت ہو رہا ہے اس لئے اس قطعہ کی مہمہ اپنے آمیں بہت انند ہونا ہے سکتی پیٹھوں پر یدی شمہ پران کی قطعہ سنی جائے بہت دھیان سے سنیے سکتی پیٹھوں پر بیٹھ کر یدی اس قطعہ کو سنا جائے تو اس قطعہ کی مہمہ اپنے آمیں انند گنا ہے اور یہ کہ ایسا یوگ بن گیا ہے بھگوان کی کرپا سے بھدر کالی دیو سکتی پیٹھوں میں سے ایک ویٹ ہے تو ایسی سکتی پیٹھ کے ساندھ میں قطعہ سب پران کی سننے کا سوہاں بھرات ہو رہا ہے اس لئے بھی اس قطعہ کا فل اپنے آمیں انند گنا ہے بھدر کالی سکتی پیٹھ سے کرکشتر کی پابندھ دھرا سے اس قطعہ کو آپ سون کر رہے ہیں اس لئے اس قطعہ کی مہمہ اپنے آمیں اور انند گنا ہے لیکھائیں اپنے آمیں اور سننے والا اور سنانے والا دونوں ہی بھاو ساگر سے وہ پار ہو جائے گے ان کے پاب ایسے جل جائیں گے جیسے سوخے ون میں جنگل میں بانسوں کے گھرشن کے دورہ لگنے والی آگ کے دورہ جنگل کے پیڑ سماکت ہو جاتے ہیں سہ مہا پران کی کتھا ہمارے اپرادوں کو ایسے ہی سماعت کر دیتی ہے یہ اتنی بڑی مہمہ اس کتھا کی ہے تو بھگوان کی کرپا سے صحباق پرابت ہوئا ہے یہ ہے گون سادن سے نہیں ہوئی تو مری کرپا پاہی کوئی کوئی یہ اپنی طاقت سے نہیں ہے بھگوان کی کرپا سے ہی ایسے سائیوں گھ بنتے ہیں اور بھگوان کی کتھا سننے کا صحباق پرابت ہوتا ہے تو یہ ہمیں اور آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے بیسے بھی کہا گیا کوٹم تکتا مرم سمرد ایک کروڑ کام کرنے سے پہلے بھگوان کے کام کریں تو زیادہ اچھا ہے زیادہ بڑی ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں جمعوانیاں سمال دی ہیں اب کولو کا بیل مت بنی ہے جیون کا پتا نہیں ہے کتنی جندگی ہے کب جیون کا کھٹولا کھسک جائے کب ڈولی نکل جائے پتا نہیں ہے بچا کھچا جیون سنسطانوں کے ساتھ جوڑ کر اس میں سیوہ کار سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے اپنی جندگی کو سارتک کر لیجئے گھر میں بچے بھی بڑے ہو گئے بچوں کو بھی بچے ہو گئے بہت تم نے دنیا داری کے لیے کام کیا بچا کھچا جیون ہے اس کو اپنی سیوہ کاریوں سے جوڑ لیجئے سنسطانوں سے جوڑیے اب بچی کھچی جندگی ہے وہ اسور کے لیے سمرد پر تو ہو جائے تو بہت زیادہ ہے چوڑیس چوڑیس گھنٹہ آپ نے کام پروار کے لیے کیا میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں آج سے لے کر کے جندگی کے انتیم سوانس تک آپ سے اور زیادہ نہ ہو پاوے تو ایک سال میں تین سو پینسٹھ گھنٹہ بھگوان کو دیجئے ایک گھنٹہ روز دو گئے تو اسی سے پورا ہو جائے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ بھگوان کو آن سنکلپ لے کے جائیں کرکشتر سے ایک گھنٹہ روز ہم جیسے لوگ تو بیس گھنٹہ بھگوان کو دیتے ہیں پرڈے چار گھنٹے میں سونا بھونا سب کچھ اسی میں ہی ہے بیس گھنٹہ ہم پرمارت پرہت کا ستھ ہے بھگوان کی پہتر بیاس پیٹھے سورے نکلتا ہے اس سے پہلے ہمارے کاریا بھگوٹ سیواؤں میں شروع ہو جاتے ہیں جسے کرنے میں بہت آنند آتا ہے بہت مستی آتی ہے جیدہ جو بنے وہ آپ دیجئے نہیں تو کم سے کم ایک گھنٹہ آپ اس شریر سے ان سیواؤں میں اپنے آپ کو جوڑیے جس کی ضرورت اس سماج کو ہے پور میں ابھی جنگا مجھے سوری ماتا کی قدہ بہت اچھی لگتی ہے بلکل بوڑی ہو گئی تھی رام جی جس سمیں آئے وہ سمیں جھوک گئی تھی سوری سوری بلکل بردھا تھی لاتھی لے کر کے چلتی تھی لیکن بوڑی سوری رو جانا راستے میں جھاڑو لگاتی ہے پک ڈنڈیوں کو ساپ کرتی ہے سوستی ہے پتہ نہیں میرے بھگوان کب آئیں گے اور جس دن جندگی میں بھگوان آ جائیں گے وہ سی دن میری دے روپی جھوپڑی کے بھاگ کھل جائیں گے آئیے دو پنگتیاں سوری روز انتجار کرتی ہے صرف جھوپڑی کے بھاگ نہیں کھل جائیں گے ہماری جندگی کے بھاگ کھل جائیں گے جس دن ہمارے بھگوان ہماری جندگی میں آئیں گے جب کرنے سے تو بھگوان ملیں گے کہ نہیں ملیں گے بھگوان جانے لیکن سیوہ کرنے سے بھگوان جرور ملیں گے جب مت چھوڑ دینا جب سے ملیں گے بھگوان یدی شیوہ نہیں کرو گے تو جب کرنے کا ابھیمان آ جائے گا اینکار آ جائے گا لیکن سریر سے سیوہ کرو گے تو ابھیمان سماکت ہو جائے گا لیکن جب تو آپ کرتے ہی ہیں لیکن سبری بنیے سبری وہ ہے جس کا تن سیوہ کے ساتھ میں جڑا ہوگا ہے من ہری چرنوں سے جڑا ہوگا ہے وہ سبری ہے آئیے تو پنگتیاں گن گناتیاں آنند ہو جائے گا میری جھوپڑی کے بھاگے آج کھل جائے گے راؤ گائے گے میری جھوپڑی کے بھاگے آج کھل جائے گے راؤ گائے گے میری جھوپڑی کے بھاگے آج کھل جائے گے نہ بھائے گے آج کھل جائے گے آج کھل جائے گے موسیقا 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 موسیقی موسیقی میری جھوپڑ کے بھاگ جاتے جائیں گے اور آگائیں گے موسیقی 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 میٹھے میٹھے میں تو بھجنے سناوں گے میرے جیت گے کسانے دو تیمے پی جائیں گے را بائیں گے میرے جھوپڑی کے با جاران کھنے جائیں گے را بائیں گے میرے جھوپڑی کے با جاران کھنے جائیں گے را بائیں گے بیری کھنے آ کے با جاران کھنے جائیں گے را بائیں گے چھوپڑی کے با جاران کھنے جائیں گے موسیقی 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 تلسی داس جی کی لے کھنی میں سارا رہے اب ایک رو بھرگی تو پی بھا گیا جاگ جائیں گے نہ پائیں گے تیرے چھوپڑ کے بھاگ آئے کھن جائیں گے رام آئے گے رام آئے گے آئے گے رام آئے گے رام آئے گے آئے گے رام آئے گے تیرے چھوپڑ کے بھاگ آئے کھن جائیں گے نہ پائیں گے تیرے چھوپڑ کے بھاگ آئے کھن جائیں گے رام آئے گے رام آئے گے رام آئے گے میری کھن جائیں گے میری کھن جائیں گے موسیقی 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 موسیقی